بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس کو میری ریسپی سے بنائیں گے تو بچے اور بڑے بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے جو لوگ کریلے بلکل بھی نہیں کھاتے ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے اس میں بلکل بھی کڑواہت نہیں ہوتی اس میں ہم آپ کو کریلوں کی کڑواہت قتم کرنے کی ایک سب در سی ٹپس بتائیں گے جب آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں ہوں گے ریسپی کو اینڈ تک ضرور فالو کیجئے گا اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ تقریباً آدھا کلو کریلے لیے ہیں اس کو ہمیں اس طرح سے کٹ کر لینا ہے ہمیں اس کو گول گول کٹ کر لینا ہے کریلے بہت زیادہ فائدہ من ہوتے ہیں اور شگر والوں کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ من ہوتے ہیں اور جل کے لیے بھی ہماری بہت زیادہ فائدہ من ہوتے ہیں اگر آپ اس کا جوس پیئیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے ہمیں اس طرح سے اس کے بیچ بیچ میں سے نکال لینے ہیں اور اس طرح سے ہمیں کٹن کرنی ہے اور اس طرح سے ہمیں اس کی موٹائی رکھنی ہے ہم نے کریل کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا نمہ کیٹ کریں گے اور اس کو تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے بہت سارے لوگ تو دو دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھتے ہیں مگر اس کے تمام وائٹامینز وغیرہ ضائع ہو جاتے ہیں آپ اس طرح سے صرف پندہ منٹ کے لیے اس کو رکھئے گا کریلو میں ایڈ کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی سی ہری میٹ شلی ہے اس کو ہم نے بیٹ میں سے کٹ کر لیا ہے یہ ہم نے آدھا کلو بغیر ہڈی کا قیمہ لیا ہے یہ موٹا موٹا قیمہ ہے آپ چاہیں تو بارے قیمے میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ایک بڑے سائز کی پیاز اس میں ایڈ کریں گے اور تقریباً ایک پنچ ہم نے لیسن کا چھین لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے تقریباً آدھا کلو پیاز لی ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل جو ہے ہمیں فرائی کے لیے چاہیے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیم آڈر تقریباً تین سے چار ادھا درمیانے سائز کے ہیں ڈیر ٹیبلی سپون لال مرش پاورڈر اور ون ٹی سپون ہلتی پاورڈر ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہمیں قیمہ تیار کرنا ہے قیمہ کے لیے ہم نے یہ کڑائی لیے اور اس کے اندر ہم نے قیمہ ایڈ کیا ہے اس کے اندر ہم تمام سپائسز ایڈ کر دیں گے تمام سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پانی اتنا ایڈ کریں گے کہ قیمہ اچھی طرح سے گھل جائے اب اس کو ہم درمیانی آج پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہم آپ کو کریلو کی کڑوہت ختم کرنے کا سیکرٹ بتاتے ہیں ہم نے یہ برف والا پانی لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں یق پانی بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر ہم تقریباً پانچ مند کے لیے کریلو کو بھگو دیں گے ایک سائٹ پر ہم نے قیمہ چڑھا دیا ہے اب ایک سائٹ پر ہمیں یہ پیاز اور کریلے فرائی کرنے ہیں اس میں ہم تقریباً اتنا آئل ایڈ کریں گے کہ اس میں پیاز اور کریلے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں سب سے پہلے ہمیں میڈیم فلیم پر پیاز فرائی کرنی ہے پیاز کو ہمیں بلکل بھی نہیں چلانا اس کو ہمیں تھوڑا گولڈن سا کر لینا ہے پانچ مند ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے ڈرین کر لیں گے پیاز گولڈن سی فرائی ہو چکی اب اس کو ہم ایک پیپر پر نکال لیں گے پیاز فرائی والے تیل میں ہم نے کریلے ایڈ کرنے ہیں اور تیل تقریباً بہت زیادہ تیز گرم ہونا چاہیے اس سے کریلوں کی کڑوات بہت زیادہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو بھی ہمیں گولڈن سا فرائی کر لینا ہے کریلے کو ہم نے زیادہ تیز گولڈن نہیں کرنا ہم نے اسی طرح کا گولڈن رکھنا ہے اور اس کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے اب ہم اس کو ایک پیپر پر نکال لیں گے پیاز ہماری گولڈن سی فرائی ہو چکی ہے اور کریلے بھی ہمارے گولڈن گولڈن سے فرائی ہو چکے ہیں قیمہ تقریباً تیار ہونے والا ہے اس میں ہم بلکل تھوڑا سا نمک اٹ کریں گے ہمیں اس میں شروع میں بلکل بھی نمک اٹ نہیں کرنا کیونکہ کریلوں میں ہم نے نمک لگا کے رکھا تھا اس میں بہت زیادہ تیز نمک ہوتا ہے اس وجہ سے ہم پیمہ میں نمک اٹ نہیں کریں گے اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس میں ہمیں تھوڑا سا ہی آئل اٹ کرنا تھا زیادہ آئل ہمیں اٹ نہیں کرنا پیمہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم کریلے اور پیاز اچھی طرح سے اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزیں مکس ہو جانے کے بعد اب اس میں ہم پیاس اور کریلے فرائی والا تیل ایڈ کریں گے اس میں ہمیں یہی آئل ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اپنی مرزی کے مطابق آئل ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں اس میں یہی آئل ایڈ کرنا ہوتا ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں لاسک میں اس میں ہم ٹیسٹ کے مطابق نمک آئٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور اس کو ہم دم والی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ کریلے ہمارے اچھی طرح سے نرم ہو جائیں کریلے ہمارے نرم ہو چکے ہیں اب اس میں ہم کٹی ہوئی ہری مرچے آئٹ کریں گے اور بلکل تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے یہ ہمارے بہت ہی مزیدار سا کریلے کیمہ بن کر تیار ہوا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنا ہے آپ اس کو پراتو کے ساتھ کھائیں تو آپ کو بہت زیادہ مزے کا لگے گا اب ہم اس کو سیرف کر کے دکھاتے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار بغیر کڑواہٹ کے کریلے کیمہ بن کر تیار ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنا ہے جو لوگ کریلے نہیں کھاتے ان کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ریسی بھی ہے اس میں ہم نے بہت ہی زیادہ کم مسائلیں یوز کیے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے ہم نے آپ کو کریلوں کی کڑواہت ختم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ زبادہ سی ٹرک بتائی ہے آپ یہ ٹرک یوز کریے گا تو آپ کی کریلے بھی بلکل بھی نہیں کروے ہوں گے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ریسیپی کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کریلے کیمہ کیسے بنے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ